موسیقی تھرڈ جنریشن آف وار اور فورت جنریشن آف وار کیا ہے؟ کون سی جنگیں اس طرز پر لڑی گئی، کن قوموں کو اس دور میں روج ملا اور کن کے نصیب میں زوال آیا؟ یہ سب ہم اس قسط میں جانیں گے دوستو میں ہوں محمد حماد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں زوکو جنون کی سیریز جنریشن آف وار کی تیسری قسط اگر آپ نے پہلی اور دوسری قسط نہیں دیکھی تو پلئی ریسٹ میں جا کر انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم کو معلوم ہے کہ فرس جنریشن میں پرانے ہتیار روایتی طریقے سے جنگ کی جاتی جبکہ سیکنڈ جنریشن میں تیر، تلوار، نیزے کی جگہ، توپ، رائفلز اور مشین گنز نے لے لی جہاں پہلی قسم میں فتح کا انحصار افرادی قوت پر تھا سیکنڈ جنریشن میں وہیں فتح کا انحصار اصلے نے لے لیا اب جبکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ سیکنڈ جنریشن آف وار میں یعنی جنگ کے دوسرے طریقے میں رائفلز، توپ، مشین گنز، ریڈیو ٹیکنالوجی، بنکرز وغیرہ کا استعمال شروع ہو چکا تھا جس کا استعمال فرسٹ ورڈ وار میں بے درے کیا گیا پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد بظاہر تو ہر طرف امن ہوا مگر ہر طرف بدلہ لینے اور جنگ کی دوبارہ تیاری شروع کی جا چکی تھی انسان نے انسان کو ہی عذیت دینے کے لیے دہشتناک ہتیار بنائے اور پھر ہوئی اجاز جنگ کی تیسری قسم یعنی تھرڈ جنریشن آف وار اس جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ دشمن کو سرپرائز دیا جاتا وہ ایک اسطلاح ہے کہ شب خون مارنا یعنی رات کو انجانے میں دشمن پر حملہ کرنا وہ تو بہت پرانی ہے یہاں پر سرپرائز سے مراد دشمن پر نہائیت برک رفتاری سے اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ حملہ کرنا ہے اس جنگ میں استعمال ہونے وارے ہتیاروں کی ایک لمبی فارست ہے کیونکہ ان میں دن با دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے باہر ہار ان میں جدید رائفلز، مشین گنز، توپیں، مزائل، فائٹر جیٹ یعنی فائٹر ہیلیکوپٹر اور ہوائی جہاز شامل ہیں بلخصوص اس میں خون کی ہولی کھیلنے کے لیے ایٹم بمپ اور ہائیڈروجن بمپ کو بھی شامل کر دیا گیا آج کل جتنی جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ سب کی سب تھرڈ جنیشن وار کے زمرے میں آتی ہیں ان جنگوں میں ایک ہی بندہ ہزاروں لکھوں انسانوں کو مارنے کے لیے کافی ہے فرس جنیشن میں فتح کا انحصار افرادی قوت جبکہ سیکنڈ جنیشن میں اصلے کی قوت یعنی کس کے پاس اتنا اصلہ ہے جس کے پاس زیادہ اصلہ ہوتا وہ جیتنے کے زیادہ قریب ہوتا جبکہ تھرڈ جنیشن وار میں افرادی قوت اور اصلے کی زیادتی اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی بلکہ جدت یعنی نت نیا اصلہ جدیر ٹکنالوجی اس میں اہمیت کی حامل ہے جس کے پاس جدیر ٹکنالوجی ہوگی اس کے فاتح بننے کے چانسز زیادہ ہیں بارحال کہیں کہیں اس سے الٹ بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ہوا کہ مجاہدین نے ایمانی قوت اور طاقت کے بلبوتے پر ان کے جدیر اصلے کو بھی پیچھار دیا دوستو وہ جنگیں جو تھرڈ جنیشن آف وار کی تقنیق کے مطابق لڑی گئی ان میں ایراک، ایران، شام اور افغانستان پر امریکہ اور روز کا اٹیک اسرائیل، اربوار، دوسری جنگ عظیم، کورین جنگ، ویتنام جنگ اور پاکستان اور انڈیا کی جنگیں تقریباً اسی طرز پر لڑی گئی دوستو تھرڈ جنیشن آف وار میں اگر قوموں کو عروج و زوال کی نظر سے دیکھا جائے تو مسلمان ہمیں دوسرے نمبر پر نظر آتے ہیں جبکہ غیر مسلم عیسائی بتدریج پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں مگر آگے کی دور مختلف ہو سکتی ہے وہ اس طریقے سے کہ اگر ہم فورت اور فیفت جنیشن کے بارے میں جان جائیں اور ان کے بارے میں اپنے اندر آگاہی پیدا کر لیں تو یقیناً آگے کی دور مختلف ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ تھرڈ جنیشن آف وار میں زیادہ سار جیتنے کا داروں میدار اس وقت فورت اور فیفت جنیشن پر ہے جو قومیں اس طریقہ کار کو سمجھ جائیں گی وہ آگے بڑھ جائیں گی اب جبکہ ہم جان چکے ہیں کہ آج کل جنگیں تھرڈ جنیشن آف وار کی تقنیق کے مطابق لڑی جاتی ہیں تو پھر فورت اور فیفت جنیشن کہاں سے آگئی یہی تو ہمرا اصل ٹاپک ہے جس کے لیے ہم نے پیچھے بنیاد رکھی انہی دونوں جنگوں یعنی فورت اور فیفت جنیشن کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم انہی دونوں جنگوں کا حصہ ہیں اور انہی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور اگر ہم ان کے بارے میں جان جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اس کے اندر کیا اور کس طرح کیسے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں یہ دونوں جنگ کی وہی قسمیں ہیں جن کے اندر ہتیار سے زیادہ ذہن کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ تباہی ہتیار کو استعمال کرنے سے زیادہ ہوتی ہے ناظرین یہ تو تھی جنیشن آفوار کی تیسری قسم اب چوتھی قسم میں ہم جانیں گے کہ فورت اور فیفت جنیشن کیا ہے اور ہم کس طرح اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تب تک کے لیے خدا